بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایڈوکیشن آن لائن سے ایک نئی اسلامی ملواتی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں بات کرتے ہیں عظیم شہر اور فلسفی علامہ محمد اقبال کی علامہ محمد اقبال نے شیخ محید دین ابن العربی کی تعلیمات کو کفر و الہاد پر مبنی کیوں کرا دیا وہ کیوں کہتے ہیں کہ شیخ ابن العربی کی تعلیمات زندیقہ اور الہاد ہیں علامہ اقبال نے انیس سو چودہ میں اپنے ایک دوست منشی سراج الدین کو خط لکھا خط میں وہ لکھتے ہیں کہ میں نے ابن العربی کی کتاب فسوس الحکم کو زندیقہ اور الہاد کے سوا کچھ نہیں پایا اس کے وجہ وہ دو سال بعد کدی بیان کر دیتے ہیں دو سال بعد چوبیس فروری انیس سو سولہ کو انہوں نے شاہ سلمان پھلواری کو خط لکھا خط میں بیان کرتے ہیں کہ شیخ اکبر محید دین ابن العربی کی نسبت مجھے کوئی بدزنی نہیں بلکہ مجھے ان سے محبت ہے کہتے ہیں کہ جب انیس سو چودہ میں میں نے ان کی فسوس الحکم کو زندیقہ اور الہاد کرا دیا تو اس کی وجہ میری کام علمی تھی اب ان کی تعلیمات کو جاننے کے بعد پڑھنے کے بعد میری حالت ایسی بدلی ہے کہ مجھے ابن العربی رحمت اللہ علیہ سے محبت ہے مزید بیان کرتے ہیں کہ میرے والد صاحب کو فسوس الحکم اور فتوحات مکیا سے بہت دلچسپی تھی چار سال کے عمر سے میرے کانوں میں ان کتابوں کی تعلیم پڑھ رہی ہے مگر میں سمجھنے سے کاثر تھا برسو تک ان کتابوں کا درس میرے گھر میں رہا تاہم محفل درس میں تو میں ہر روز شریک ہو جاتا مگر میں اس کی تعلیمات کو پیچان نہیں پاتا اس کی وجہ میری کام عمری تھی کہتے ہیں کہ جب میں نے عربی سیکھی اور خود پڑھا جون جون میرا علم اور تجربہ بڑھتا گیا میری سوچ کا دائرہ وسیع ہوتا گیا میرا شوق اور واقفیت زیادہ ہوتی گئی اب میرا عقیدہ یہ ہے کہ شیخ ابن العربی کی تعلیمات قرآن کے مطابق ہیں اقبال ایک خط میں مزید لکھتے ہیں کہ ابن العربی امت محمدیہ کے عظیم ترین صوفیہ میں سے ہیں علامہ محمد اقبال کو شیخ ابن العربی سے بہت محبت تھی شیخ ابن العربی کی تعلیمات کے بارے میں مزید جاننے کے لیے انہوں نے سید سلمان ندوی کو خط تحریر کیا 1933 میں پیر میر علی شاہ صاحب کو خط لکھا جس میں انہوں نے گزارش کی کہ میں شیخ اکبر کی تعلیم حقیقت زمان کے بارے میں کچھ جانتا چاہتا ہوں میری رہنمائی فرمائیے علامہ اقبال کی کتاب اسرار خودی میں شیخ ابن العربی کی تعلیمات کی جلک واضح دکھائی دیتی ہے ویڈیو پسند آئے تو چینل لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مد بھولیے